اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نحمدہو و نصلی و نسلم علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اسی خالقِ ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے اور عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا ہے پر مولا تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے معزز ناظرین اکرام اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ماہ ربیو لول جب آتا ہے تو ربیو لول کیا آتا ہے بس ہر طرف بہار آ جاتی ہیں گویا ایسا ہوتا ہے کہ کلی کلی چمن چمن پھول پھول گنچا گنچا گلی گلی نبی 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 کی صدا ولند کر رہا ہو ہر طرف کائنات میں نور ہے اس کملی والے کا کہ جس کی آمد سے اس جہان کو روشنی ملی یہ تیرگی اور ظلمت میں گھرا ہوا جو دیار تھا یہ روشن ہو گیا اس افق کی کرنوں سے اللہ رب العزت آج ہمارے بہت ہی عزیز واجب الاحترام اور عاشق رسول جنہیں جب دیکھا گیا خوشی میں زیادہ ہیں تو بھی حضور کے ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں جب کوئی غم کی بات آئی تو بھی اللہ کے نبی کے وعیات کو یاد کرتے ہیں بھائی محمد سویل شمس اس حوالے سے دنیاوی تارف اپنی جگہ لیکن آج جو تارف ہے وہ ایک خادم رسول کا ہے اور الحمدللہ اسی حیثیت سے اپنے اس ڈالت قدے کو ربی النور کی مناسبت سے سوحیل بھائی نے نہ صرف سجایا بلکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کو دنیا بھر کے ناظرین کے لیے پیش کر کے سب ہی کو اس محفل میں شامل کر لیا دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی اس وقت یاروئی کیو ٹی وی دیکھا جا رہا ہے میں سب ہی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس عظیم الشان روحانی محفل ملاد مصطفیٰ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں جو فریش جوائنرز ہیں جنہوں نے بھی ٹی وی سوئچ کیا ہے وہ اس محفل میں اس بزم میں ہمارے ساتھ رہیں ممتاز و محترم سنا خان یکے بعد دیگر بحضور سرور انام ہدایہ عقیدت پیش کریں گے تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے اس محفل کا آغاز ہوتا ہے کہ قرآن سلاتین عالم اپنی جگہ ہیں تمام سلاتین عالم اپنی جگہ ہیں دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہیں آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اور قرآن صحیفہ آسمانی ہے سچے رب کی سچی نشانی ہے قرآن بحر صداقت کا خزینہ ہے قرآن بحر رحمت کا نگینہ ہے قرآن کی تلاوت سن کر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں آئیں فرشتوں میں بیٹھ کر عالمی شورتی آفتہ اور دنیا بھر میں قرآن کی صف میں ایک انتہائی مقبول محترم اور معتبر قاری جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کے پرچم کو کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت سے لہر آیا ہے بلند کیا ہے میری مراج جناب قبلہ قاری مبیسہ حد نعیمی صاحب سے ہے کہ وہ تلاوت کلام مجید سے اس محفل کا اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں تلاوت کلام مجید سمات کیجئے قاری مبیسہ حد نعیمی کی خوبصورت آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبیسہ حد نعیمی کی تلاوت سے ہے 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 رحیم مبیسہ حد نعیمی کی تلاوت سے ہے مبیسہ حد نعیمی کی تلاوت سے ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ 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 محمد وعلالحی وصحابی و بارک وسلم جہاں کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نظر میں رنگ ٹھہرے ہیں تو ان کے گیت گانے سے نظر میں رنگ ٹھہرے ہیں تو ان کے گیت گانے سے اور کھلے ہیں پھول جو دل کے تو ان کے ہی کھلانے سے اور خدا محبوب رکھتا ہے محمد کے گھرانے کو ہمارا بھی تعلق ہے محمد کے گھرانے سے اور زیاد جس کو سمجھتی ہے یہ دنیا چاند سورج کی وہ ساری روشنی ہے نقش پاکے جگ مگانے سے اور کبھی وہ دل شکستہ جہاں گرفتہ ہو نہیں سکتا آپ یقین کریں حضب حال یہ مسرے ہیں مگر آج میزبان محفل سوہل شمس کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ کبھی وہ دل شکستہ جہاں گرفتہ ہو نہیں سکتا جسے مسرور نسبت ہے نبی کے آستانے سے جسے مسرور نسبت ہے نبی کے آستانے سے خدا محبوب رکھتا ہے محمد کے گھرانے کو ہمارا بھی تعلق ہے محمد کے گھرانے سے بحضور سرور کونین حدیع قیدت کی ریب النماز گدار ہوں عصر حاضر کے نوجوان پڑھنے والوں میں ایک انتہائی خوشحلان خوشگلو سناخا محمد خاور نقشبندی سے کہ آپ تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین حدیع قیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں عوز باللہ عمر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاة والسلام علیکم سیدی ویرسول اللہ وآلہ علیکم صحابی کریں حبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی سویل شمس آپ کو دھیروں مبارک بات اس کو سورک محفل کے نکات پر اللہ پاک ہم سب کا آنہ قبول فرمائے مزبانِ محفل کا بلانا قبول فرمائے بزرگوں کے زیرِ سر پرستی محفل روا دوا ہے رب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاکتا دمیں قیامت اس کو جاری اور ساری رکھے محبت کے ساتھ رود و سلام پڑھئے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب حبیب اللہ مجھے آپ سب کی آواز ایک بار سننی ہے مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ تھا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ تھا سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ کی ویرانہ تھا جنت کو سجایا خالق نے تو سکھ کو بجھایا مالک نے جنت کو سجایا خالق نے تو سکھ کو بجھایا بجھایا مالک نے ہر چیز سجا دی مولا نے جس رات خضور نے آنا تھا ہر چیز سجا دی میرے مولا نے جس رات خضور نے آنا تھا محبوب خدا کا دی وانا جنت میں کہتا پھر پھر تھا مغبوب خدا کا دی وانا دی وانا دی وانا جنت میں کہتا پھرتا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدین جا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدین جانا تھا سرکار کی عمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا مدین افلاق پہ چھل مل تاروں کی کل شم شم بہاروں کی نبیوں کو بولانا محفل میں مقصد مقصد میلا دل منانا تھا نبیوں تو بولانا محفل میں مقصد میلا دل منانا تھا یہ کام ہی تھا گھر والوں کا گھر والے ہی کر سکتے تھے کربل میں بیٹے بھیج دیئے جس وقت اسلام بچانا تھا کربل میں بیٹے بھیج دیئے جس وقت اسلام بچانا تھا مہ شرم ساری خلقت کو یک جان کر لینا اے ناصر در اصل زمان والوں کو اپنا محابوب دکھانا تھا در در اصل زمان والوں کو اپنا محابوب دکھانا تھا سرکار کی آمد سے پہلے ہی بیرانہ ہی بیرانہ تا ہی بیرانہ تھا یہ کون آیا کی ذکر جس کا نگر مگر ہے گلی گلی ہے کروں کے وعدم پر برس رہے ہیں دلوں کے ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بحضور سربر کونہ این اسی خوبصورت لبالہجے میں آج بھی حدیعہ عقیدت کے آپ یقین کریں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محفلیں ابھی کی ایجاد ہیں ایسا نہیں ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا گیا تو ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا آقا مگر بزمِ اناثر میں تیرے ہونے کا چرچہ تھا مگر بزمِ اناثر میں آقا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو چھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بدھر تھرا کر گر گیا اور پڑ چلی تیری زیا اندھیر عالم سے کھٹا کھل گیا گیسو ترار احمد کا بادل گھر گیا کھل گیا گیسو ترار احمد کا بادل گھر گیا آلہ حضرت نے لکھا صبحِ وطن پہ شامِ غریبان کو دم شرف بے کس نواز گیسووں والا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میرے ایوان سے ایک اور نا عمر سنا خام جنابِ رضوان نقش بندی و حضور سرورِ کونین حدیعقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سمات کیجئے سب جتنے ہیں محبت سے اپنی موجودگی کا ثبوت دیجئے کہ یہ تو ظاہر ہے ہمارا کہنا نہیں ہوتا کہ جذبات ہاتھ اٹھانے سے ہی ظاہر ہوتے ہیں ہاں لیکن آواز اٹھانے سے ظاہر ہوتے ہیں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ محبت کے ساتھ عقلِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں درود و سلام کے نظرانے میں شامل ہو جائیے پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں سبحان اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں موسیقی 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 آگئے محبت کے ساتھ آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے آج دنیا میں حید الورا آگئے آج دنیا میں حید الورا آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے بہار آئیں دفعتن سجی زمین کی انجمن تھبن چلی سنن سنن بجے و دف چھنن چھنن چمن چمن دمن دمن سبا پکارتی چلی نبی 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 اور جہاں حضور کے در کی بات ہو حضور کے گھر کی بات ہو تو ہم اللہ کے نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے ہم اللہ کے نبی کے گھر والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ خود اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے اور ہمارا مقصد زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہونا چاہیے یہی ہمارا جینا اور یہی ہمارا مرنا ہونا چاہیے بیدم شاہ وارسی نے لکھا تھا شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوے رسول اور بلائیں لوم تیری جذب شوق صلی اللہ بلائیں لوم تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج کھچ رہا ہے دامن دل سوے رسول اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میرو برو رسول کہ سب ہوں پیش خدا اور میرو برو رسول بارگاہ مقصود کونین میں حدیع عقیدت اب آپ سماعت کر رہے ہیں بطن عزیز پاکستان کے ایک اور منتاز نوجوان سناخان ایر ویڈیجیٹل سے رمضان ٹرانس میشن کا مستقل حصہ محمد وسیم وسیف تشریف لاتے ہیں اور بحضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں مبارک بات پیش کرتا ہوں علیہ خانہ کو جنہوں نے نفل کا انعقاد کیا آئیے با حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم حدیعہ دروت پیش کرتے ہیں پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ باوز گلند صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں مانتا ہوں کے نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے دل کا میں نوکر ہوں کوئی آم نہیں کہیں جس مان اللہ میں مانتا ہوں کے نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے دل کا میں نوکر ہوں کوئی آم نہیں عرش سے نور چلا اور ہر تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور تیری میرا یا رسول اللہ تیری میرا جی کے تو دو کلوں تک پہنچا میری میرا جی کے میں تیرے قدم تک پہنچا تجھ سے چاہاں تجھ سے چاہاں تجھ سے چاہاں اپنا بنا لیا جیسے چاہاں اپنا بنا لیا اور یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنے حاضر لگا کرتے جگہ لوں گا اے خفرت کلام خالد نمو صاحب کا لکھا ہوا کشکا رہا ہوں کروں ماجبا باما گیا ہے زبا پر محمد کانا آگیا ہے زبا پر محمد کانا آگیا ہے باما گیا ہے زبا پر محمد کانا آگیا ہے نہ تھا روز مہاشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز مہاشر نبی کا وسیلہ ہی کانا آگیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کانا آگیا ہے کروں ماجبا لائے اور درودوں کی بارش محمد کانا آگیا ہے کروں ماجبا لائے آگیاں درودوں کی بارش اگیا ڈے والد Lakین ماجبا لائے اللہ بی بی آمدہ کے پھول اللہ جشنِ آمدہ رسول آج سرکار کی آمدہ کا پہلا دن ہے تو میرے ساتھ مل کر ایک زبان ہو کر شامل ہو جائے جشنِ آمدہ رسول اللہ بی بی آمدہ کے پھول چہرہِ مصطفیٰ جب دیکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرمہ گیا آمدہ دیکھ کر مسکرانے لگی تھی آمدہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمدہ بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ بی آمدہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑو لا الہا اللہ لا الہا اللہ جشنِ آمدہ رسول اللہ اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد شادیاں نے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمیں سب کو سنائے گئے شادی کے نغمیں سب کو سنائے گئے ہر طرف شور سلے اللہ ہو گیا جی ہر طرف شور سلے اللہ ہو گیا جی ہر طرف شور سلے اللہ ہو گیا آج پیدا حبیبِ خودا ہو گیا پھر تو جبرین نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ دید عامنا کے پھول اللہ ہی اللہ جشن عام دے رسول اللہ ہی اللہ ان کا سایا زمین پہ نہ پایا گیا کہہ رسول اللہ ان کا سایا زمین پہ نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ غوا ان کا سایا زمین پہ نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ غوا نور سے نور دیکھو جدا نہ غوا ہم کو آبی نبی پر بڑا نازی ہے کیا بھلا میرے آقا کا انتاز ہے جی کیا بھلا میرے آقا کا انتاز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا ہا کے تھی با لی دور اللہ ہی اللہ پڑ گے لا الہا الا اللہ الا الہا الا اللہ جشنی آمدے آمدے جشنی آمدے رسول اللہ اللہ برکل پیش کرتا ہوں کوئی سلیگا ہے آہ ہے آہ ہے آہ ہے 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 جس جس پر حضور کا کرم ہے کوئی کس نے میرے ساتھ مل کر پڑے گا یہ سب تمہارا کرم ہے آہ کا یہ سب تمہارا کرم ہے ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے ہے آقا اور یہ جو شیر پیش کر رہا ہوں بھی خصوص بھائی آمیر پیادی صاحب کیلئے پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ میرے بہت اچھے بھائیں ہیں اور یہ حلی کے فرمائش ہیں یہ چند مصرم کی نظر کر رہا ہوں عمل کی میرے احساس کیا ہے عمل کی میرے احساس کیا ہے بجد نظام کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود لیا ہے خود خالق جہانے ہم آج ہیں کل جہانہ ہوگے مگر یہ محفل سجی رہے یہ سب تمہارا کرو ہے آقا اللہ اکبر عمل کی میرے اساس کیا ہے بجد ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے ظاہر ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ حضور کے کرم پہ ہی ناز کرتا ہے اسے دنیا میں کچھ ملا ہو نہ ملا ہو مثال کے طور پر دو لوگوں میں تفریق کی جائے ایک بہت صاحب حیثیت ہو اور ایک دنیا کا انتہائی خستہال شخص ہو دونوں کے درمیان سوال ہو تیرے پاس کیا ہے جو صاحب حیثیت ہے وہ یہی کہے گا میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہر نعمت ہے اور یہ صاحب حیثیت اس خستہال سے پوچھے کہ تیرے پاس کیا ہے تو اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر وہ خستہال حضور کا غلام ہو تو وہ کیا جواب دیتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تو کیا میری لا جواہ ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے میلا جس کو ماہ تمام ہے بھی کمالی ہی کشا فتو جا بھی جمال ریح سنا جمیع تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے کہ تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے کہ تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے تیرے دل میں عشق حبیب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ ملہ قصیدہ بردر شریف کے لیے حضور کی ولادت اور صیرت سے متعلق اچھ اشار ملاکہ پیش کر رہا ہوں آج دوسری شب ہے پاکستان میں ربیل اول کی اور کتنا اچھا ہے کہ حضور کی ملاد کے حوالے سے ہم اس ذکر کی محفل میں اکھٹے ہیں اور پوری دنیا سے اے آر وائی ای ٹی وی کی توسط سے پوری دنیا میں اس پیغام کو عام کیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سہر کا وقت تھا ماسون کلیاں مذکراتی تھی ہواں سہر مقدم کے ترانے گناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے ایک ممبر سے اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفى تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً محمد 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 سید سید الکونین واتقالین مل کر محمد محمد سید الکونین ماتق لینی والفريقین من عرب ومن عجمی ماں محمد محمد فخر عالم بادشاہ ان سجا سربر کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شہ ترے رخ کی قسم آپا کہا گردی دام مہر پتا ورزی دغم بس یار خوبا دی دام لیکن کچھ ہی سے دیگری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے اے آقا پری پیکر ہاں پری پیکر نگارِ سر وقتِ لالا رخ سارے سرابہ آفتِ دل بوت شب جائے کہ من بودم تو چشمِ نر کسی نشرا کے مازا غل بسر خاناً تو ذلفِ امبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا حسین و مہجبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفی کا وہ حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفی کا وہ حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی ہی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائمًا اور آبادن علی حبیبکا خیر الخلق قلی بھی مولا مولا میرے مولا میرے مولا صدا تحییت و قرود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تقلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر حلمت شکن مشکل میں جس نے داستگیری کی جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدق جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محبل میں ان کی نات پڑتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں هو الحبیب اللہذی ترجا شفاعتو لیکل حول من الہوال مقتہیمی مولایا صلی وسلم نائمًا آباداً على حبیب کا خیر الخلق کل لیمی میں گدا تو بادشاہ بھر دے پہ عالی نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پہ عالی نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور زوج نور امہ نور بنت نور 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 مطلق کی کنیز اللہر لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رکھتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے سبا پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبر آیا نہیں کرتے یہ دربارے رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبید مولایا صلی وسلم دائما آبادا عالن نبی و اہل البیت کل لیمی جب بھی اس کلام کو پڑھتا تھا اگر وہ چار زنوں بیٹھے ہوتے تھے جیسی کلام پڑھتا دو زنوں کے بیٹھ جائے کرتے تھے اور بڑی محبت سے اور جھوم جھوم کے سماعت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ہر لمحہ ہر لحظہ بلند سے بلند سے بلند فرمائے چشم و چراغِ ماتوئی یا رسول اللہ بسوئے ما غریبہ یک نظر یا رسول اللہ بسوئے ما غریبہ یک نظر بے نوارا دستگیرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زینتِ یاسین تُوئی زبائشِ تاہا تُوئی بہت خوبصورت انداز سے ایک تو ان کے ہاں انتخاب بھی بہت میاری ہوتا ہے ماشاءاللہ اور پھر پڑھتے بھی بڑے حسن احتمام سے ہیں الحاج محمود علیہ السلام اشرفی مدحسرا تھے آپ سماعت کر رہے تھے حضور سرور دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلبوں میں اگر کوئی قطب گم ہوا تو وہ بھی نہ نکل سکا ان جلموں کی لذت ایسی ہے کہ جسے ایک مرتبہ ایک مرتبہ جنابِ رسالت وعاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی وہ عمر بھر اس زیارت کے لیے ترستا تڑپتا بلکتا دکھائی دیتا ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے بھی میرے آقا کو دیکھا تھا اور جب دیکھا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے جب دیکھا تو کیا کہا براہِ راست جب حضور کو دیکھا فرماتے ہیں دو عبرو قوس میں سال ڈسن جتو نو کے مزادے تیر چھٹن لبا سرخ آکھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیا اور اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا اور سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھے جاڑیاں گستاخکیاں کتھے جاڑیاں یہ جب چاہتے تھے یہ چاہت میں جلنے والے چراغ تھے حضور کی چاہت میں جلتے تھے یہ جب چاہتے تھے حضور کو دیکھ لیتے تھے ذرا سی گردن جھکائی دیکھ لی مطلب وہ والا ان کا معاملہ تھا وہ ان کی کیفیت تھی حضرت امیر خسرو نے بھی لکھا تھا آفا قہا گردی دا ام مہرے بطان ورزی دا ام بس یار خوبا دی دا ام لیکن تو چیزیں دی گری ہر چند وصفت میکنم در حسن زاں بالا تری آقا زلف کو زلف کو رخ سے ہٹا دو تو قمر شرمائے مسکرادو تو اندھیرے میں سہر ہو جائے بہ حضور سرور کونین حدیع قیدت کے لیے ان محفلوں کو سجانے کا بیڑا تو دس برس سے بھی زیادہ اے آر وائی کیو ٹی وی پر اس سناخان کی مشقتیں اور محنتیں رنگ لاتی ہیں ان کا بیڑا اسی سناخان کے سر ہوتا ہے سناخانوں کو سناخانی کی تہذیب بھی سمجھانا یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے لیکن بہت کم محفلیں بہت ہی کم محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں یہ خود حضور کی بارگاہ میں براہ راست معافل میں نات پڑا کرتے ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں ملک پاکستان کے بیر الاقوامی شورتی آفت سناخان انتہائی سینئر سناخان بڑا پردے سے پیچھے رہتے ہیں آج بڑی خواہش تھی کہ یہ سامنے آکے نات پڑھیں انہوں نے ہماری خواہشات کا اعترام کرتے ہوئے آج حدیع قیدت پیش کرنے کی سعادت کو خود بھی حاصل کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سمات کیجئے ممتاز و محترم سناخان محمد عامر فیاضی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضروں سے جانا سیتے ہوئے سویل بھائی کا شکریہ عادہ کرتے ہوئے کیونکہ شکریہ کیا عادہ کرتے ہوئے سرکار کا ان پر خاص کرم ہے کہ انہیں اللہ نے توفیق بخشی کے حضور کی ملاد کی محفیق کو سگایا کیونکہ یہ سب کرم کی باری محبوب کی محفیق کو محبوب سجادتے ہیں اور آپ آتے ہیں وہی جن کو آپ جتنے آئیں ایسا منتخب ہوکے ہیں ذکر سننے کے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ جس محبت اور خروض سے حضور کی محفیق کا اعتبام فرماتے ہیں پھر الحمدللہ اس وقت پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم کس محبت اور خروض کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ اسی محبت سے آپ میرے ساتھ ان کے دردے پاک پیش کے جی پڑے صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت پہنے کے یا رسول اللہ و سلم علیہ وسلم حقیقت پہنے کے حضور کی حقیقت پہنے کے حضور کی بارگاہ وصل اللہ علیاء کیا رسول اللہ وصل اللہ علیاء کیا حبیب اللہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ آن بیران نے بھی گلزار نظر آگے ہیں اور کچھ نظر آتن ہی دنیا میں آج سرکار یہ سرکار نظر آتے ہیں تو بڑی صلتہ مولئی کہا رسول اللہ وسلم علیہ وآلہ حبیب اللہ ایک بہت ہی مشہور کلام جو کہ آپ کافی تحوظ سوات فرما چکے ہیں پیش کر رہا ہوں نے کی الفاغی بھی لگ با تحوظ رسول اللہ سب سے ف مولاد استر ظلام بہت ہی MG کے فغیب کے دنیا میں گل شرشیں آئی تازہ بہارا بی بی کے گل شرشیں آئی تازہ بہارا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدھتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بارا ربی اول کو دھو آئی تازہ کری ماندین بومت میں تری رسائت ماندین بومت میں تری رسائت سادے پھل کے عظیم نبی جلال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ کائدان ہے جس کا پھانا اسی کا پھانا تو جن کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اور انہی کے ہم کی پکارہ رہے ہیں اللہ 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 اور پھر سب کچھ جال جائیں دیکھیں بڑی دو گھری بانو آخر سب کچھ جال جائیں دیکھیں بڑی دو گھری اے بل کی قبر ہے اے بل کی قبر ہے اے بل کی قبر ہے دے والا اے بل کی قبر ہے دے والا رب کا پیارا پھر سب کچھ جال جائیں دے والا اللہ 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 لیلہ جھولادے لوری دیں زیشان جبریں آئے جھولادے جبریں آئے جھولادے جبریں آئے خودا جھلاؤں نے جبرت آنقدر خودا جھلاؤں نے نوری زیادر خودا جو سوچا احمد سوچا بہتے ہیں میں سیرے قربات ہتے ہیں اللہ 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 حقیقت میں بلت سے دریق پایا مرد کر لیتے جو یادے مصطفیٰ سے قوم پر آیا مرد کر لیتے جو یادے مصطفیٰ سے قوم پر آیا مرد کر جو یادے مصطفیٰ سے قوم پر آیا مرد کر لیتے جو یادے مصطفیٰ سے قوم پر آئی نبی کے نام لیوام سے خبران نبی کے نام لیوام سے خبران اور یہ دربار رسالت ہے نبی کے نام لیوام سے خبران ملتا ہے بن مال کے دربار رسالت ہے نبی کے نام لیوام سے خبران نبی کے نام لیوام سے خبران خبران کو جا ان کے روزے پر نبی کے نام لیوام سے خبران نبی کے نام لیوام سے خبران نبی کے نام لیوام سے خبران نبی کے نام لیوام لیوام سے خبران موسیقی 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 رحشر شرم پھر بھر رکھنا رسمائے سمالا بخشوانا مجھ سے آزیر کاروان ہوگا کسے کس کے دامنا میں چھپو دامنا سمہارا چھوڑے دامر میں چھپاو لینا دامر میں چھپاو لینا مقبول دعا میری مقبول دامر میں چھپاو لینا موسیقی 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 محمود نقشبندی کے اور جس انداز سے یہ پڑھتے ہیں حضرت خالد محمود نقشبندی کا یہی انداز ہے اور وہ اسی انداز سے بڑے بھائی ہیں سجاد بھائی کے ظاہر ہے گھرانہ بھی ایک ہے نسبت بھی ایک ہے خالد صاحب کے ساتھ میری بڑی رفاقتیں رہیں ایک موقع میں ان سے جب پوچھا مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو رہے تھے ملاقات کے لیے گئے تو خالد محمود نقشبندی صاحب نے کہا کہ کموبیش چالیس مرتبہ روزہ رسول کی حاضری ہو چکے تو حضور کی نات کا صدقہ دیکھیں یہ انہی کی نات ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور حق بھی یہی ہے سچ بھی یہی ہے کہ تقوی کا ہے صلاح نہ کوئی ذر کی بات ہے تقوی کا ہے صلاح نہ کوئی ذر کی بات ہے طائبہ کی حاضری تو مقدر کی بات ہے طائبہ میں سید سوہل شمس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کی والدہ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بھی بہت عظیم ہے وہ والدہ کہ جن کے ماشاءاللہ ایسے برخوردار ہیں جنہوں نے بارہ ابی نور کے علاوہ بھی حضور کے ذکر کی محفل کو سجا کر یہ شرف حاصل کیا دنیا بھر کے ناظرین تک اس محفل کو پہنچانے کا سہرہ بھی جناب سید سوہل شمس صاحب کے سر جاتا ہے میں پوری ٹیم کی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی اپنے الفاظ میں اظہار تشکر اور مبارک بات دنیا بھر کو پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن نحمد نصلی اللہ رسول کریم مجھ سے شکریہ دا کرنے کے لئے کہا ہے تو آپ لوگ میری کیفیت تو سمجھ سکتے ہوں گے اس وقت کے میری کیفیت کیا ہو رہی ہے لیکن میں مالک کا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزاروں کہ اسی کی توفیق سے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حبیب پاک کے صدقے تو ہم لوگ اس جگہ پہ یہاں جمع ہوئے ہیں میں تو ایک انہا سا آدمی ہوں کہ میں تو کچھ نہیں کر پایا ہے لیکن یہ جو یہاں پر آپ کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور صرف اپنی محبت کی وجہ سے یہاں پر آتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ آج اس پروگرام کو مجھے تو جیسے آپ لوگوں نے سب ہی بتایا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو بے شک پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے شکریہ بھی ادا کر رہی ہے اور دعاوں کا بھی کہہ رہی ہے تو آپ لوگوں کا میں یہی شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ جو بھی میری حیثیت ہے جو بھی میری اوقات ہے اس کے مطابق آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے جس محبت سے باتیں ہیں تو اس سے میری اور ہم جیسے بہت سارے لوگوں کی حوصلہ اوزائی ہوتی ہے میں اس کے ساتھ ساتھ انتہائی مشکور ہوں ایر وائی کیو ٹی وی کے مالک حاجی عبدالروف صاحب کی اور ان کے میرے بھائی پروڈیسر محمد عامر فیادی صاحب کی کہ انہوں نے تو آج مجھے دوسری دنیا میں پہچا دیا کہ بے شک سب ناتخوانے بہت اچھی نات شریف پڑی لیکن میں آپ کو یقین اب اپنے دل کی بات بتاؤں کہ جو انہوں نے اللہ ہو اللہ پڑی تو آپ یقین کریں یہ میرے والد صاحب جو تھے مہترم محروم شمسولخ صاحب ہم لوگوں کو یہ لوری کے طور پر پڑھ کے سنایا کرتے ہیں تو ہم لوگ بڑے ہی سی میں ہوئے ہیں میں اور میری بہنیں اور میرے دوسرے بہن بھائی تو ہم لوگ وہ لوری سناتے تھے اللہ ہو اللہ ہو کر کے تو اس وجہ سے میں آمیر فیادی بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو مجھے کسی اور دنیا میں پہچا دیا اور مجھے بالکل ایسی ہی لگا رہا تھا کہ میرے والد صاحب بلکل ان کا ہاتھ میرے سر پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں انتہائی عدف سے اپنے کرم بزرگ فرما جناب بیر طریقت حافظ ڈاکٹر اہزائد واجد شاہ صاحب قادری حامد برکاتہو علیہ کا بھی انتہائی مشکور ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کی مشکور کا شکریہ دا کرسکوں کیونکہ انہوں نے ہی مجھے اونی پکڑ کے جو کچھ بھی چلایا ہے تو بابا صاحب کے بعد ان سے پہلے ہمارے بابا حامد صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند سے بلند اتا فرمائے کہ انہی کی دعاوں سے انہی کی برکتوں کی وجہ سے یہ محفل بھی سجری ہے اور ہمارے حافظ حافظ ادایت صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے جنہوں نے مجھے یقین کریں کہ پل پل انہوں نے مجھے اس چیز کا اونی پکڑ کے چلایا ہے کہ کس طرح کیا ہوتا ہے تو میں ان کا دلی سے انتہائی مشکور ہوں اور آپ لوگوں سے بھی جو دارش کرتا ہوں کہ ان کی صحت کے لیے دعا کرویں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے اور ان کا سایہ ہم سب پہ تعدیر قائم رکھے اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے والد صاحب شمس الاخ صاحب حاجی عبدالرزاق مرہوم جو کہ بانی ہے ایروائی گروپ میرے بین ہوئی سید کمرو لسن اور دیگر عزیز اقارب جن میں فہیم احمد صاحب اور روبین امشتاق میری بہتی عزیز میری حریمہ خاتون اور دیگر افراد جو ہیں اس خاندان سے جو چلے گئے ہیں اللہ کی رحمت کو پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں میری والدہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے بیسکلے اور آپ لوگوں سے بھی میں یہ وزارش کرتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے اور ان کا سایہ ہم سب بہن بھائیوں پر اور ہماری آل پر تعدیر قائم رکھے اور اس کے علاوہ میری ہر دل عزیز بہت ہی عزیز میری اپی ہیں جو کہ کینیڈا میں رہتی ہیں وہ بھی ابھی میسیجز کر رہی ہیں جو سب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے شہور نظیر صاحب ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ابھی ان کے بیٹا عمر جو ہے وہ بھی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی چوٹ لگ گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت یا پی دے اس کے ساتھ آخر میں میری ممانی ہیں مصررت شکیل وہ بھی کافی علیل ہیں اور انہوں نے بھی آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائقلی اطاف فرمائے اور جو جو علاج ان کے لیے انہوں نے متین کر رکھا ہے یا تو ہمیں ان تک پچھا دے یا اس علاج کو ان تک پچھا دے اور اللہ تعالیٰ ان سب ان کو کرے تو آپ سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں جس طرح بھی آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں وہ کم ہے گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدق اس محفل کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ راضی ہوتے ہوئے ہم سب کو اس طرح کی محفلیں اور سجانے کی توفیق دے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید سوہل شم صاحب نظرانہ شکریہ آپ لوگ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اور یہ بھی عقیدت کا ایک نرالہ انداز ہے کہ اپنے بزرگوں کو دعاوں میں آدھ رکھا جائے اور میں ان کی والدہ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ سب آمین دل سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمری عطا فرمائے اور ان کے بچوں ان بہن بھائیوں کے یعنی ان کے بچوں کے سروں پر ان کا سایہ تعدیر قائم و دائم رکھے اللہ ہم سب کی ماں کو شاد و عباد رکھے جن کی گزر گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے چیئرمن ای آر و ای کیو ٹی وی حاجی عبدالروف صاحب یقیناً مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آج سے نہیں بلکہ برسہ پرس سے الحمدللہ حضور کے ذکر کی محافلوں کو سجانا یہ ان کی پہچان ہے یہ ان کی بنیاد ہے بزرگوں کے احراز کے موقع پہ بھی جن نشریات کو وہ سجاتے ہیں اور بھائی محمد عامر فیاضی نے جس محنت اور محبت اور لگن کے ساتھ ہمیشہ ان محافل کے سجانے میں ان کا ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خزری عطا فرمائے اور حاجی عبدالروف صاحب ان کی علی خانہ کے لئے دعا کریں کہ پروردگار عالم انہیں صحت عطا فرمائے اور نظر بس سے محفوظ رکھے میں ہمیشہ حاجی صاحب کبھی موجود ہوں نہ ہوں تو جب وہ یاد آتے ہیں تو احمد عدیم قاسمی کے اشار پر تاری کرتے ہوئے حضور کا شکرانہ بجا لائیں کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم آقا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پائے کر کرنا تھا میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ سایہ تیرا میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ سایہ تیرا عالم اسلام کے ایک انتہائی موتبر اور محبوب آلی مدین جنہیں دنیا بر میں بڑی محبت سے یاد کیا جاتا ہے آپ کو دیکھنے کے لئے لوگ منتظر رہتے ہیں آج اس برائے راست نشریات میں آپ کی آمد پر میں سید سوہل شمس صاحب اور اپنی جانب سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا میں دعوت دے رہا ہوں آپ کی محبتوں میں اور والے ہانہ نعروں کی گونچ کے استقبال میں عالم اسلام کے بہت ہی شورتی آفتار موتبر آلی مدین مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کو نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمند باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ان اللہ و ملاہکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیقا یا سیدی یا حبیبی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا و اصحابکا یا خاتم النبیین حضرت محترم الحمدللہ مراب ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت اور روحانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ عالم اسلام میں پوری دنیا میں مہترم و مکرم یہ مبارک مہینہ ماہ ربی الاول تلو ہو چکا ہے الحمدللہ اسی سلسلے کی جس طرح پوری دنیا میں محفل ہو رہی ہے پوری دنیا میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کی یہ بابرکت اور یہ روحانی محفل جو کہ ہمارے محترم و مکرم جناب سوہل شم صاحب نے اور ان کی والدہ محترمہ بختہ و سلطانہ صاحبہ نے اپنی پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کا احتمام کیا اللہ رب العالمین اس احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور خصوصاً اس میں فل کا جس طرح سے ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بتوفیلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بترتیب تمام بزرگان دین اور خصوصاً جو ان کے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت پیر طریقت پیر قبلہ بابا حامی صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ تو ان کی روح کوئی صالح ثواب ہم کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی روح کوئی سے فرحت و امبسات اتا فرمائے محفل چونکہ اختتام کی قریب جا رہی ہے اور اس حساب سے مختصر وقت میں چند ضروری باتیں میں ارز کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ گو کہ موضوع بہت طویل ہے اس کے لئے تو ظاہر ہے کہ ہم پوری زندگی بھی بیٹھے رہے ہیں تذکرے ہوتے رہے ہیں تذکرے سنتے رہے ہیں تو بقول شاعر کے ہم چلے جائیں گے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن جس حسطی کا ذکر کر رہے ہیں اور جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ورفانہ لکا ذکرک تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا ذکر اب کبھی ختم نہیں ہو سکے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ایک باب بھی ایک چپٹر بھی پورا نہیں ہو پائے گا ہم چل دیں گے اور بقول قبلہ خالد صاحب کے خالد محمود صاحب جن کا کلامہ بھی پڑا گیا کہ یہ ذکر یہ وہ ذکر ہے جس کا جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی اور آج جو بات آج کی اس تقریر کے ذریعے گفتگو کے ذریعے میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں یا جب ہم اس کے دعوت دیتے ہیں جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا مفہوم بنیادی ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نام یا اس لفظ کے آنے پر بہت سے احباب اختلاف کرتے ہیں کوئی تحفظات کا اظہار کرتا ہے کسی کو کوئی شبہ ہوتا ہے کسی کو کوئی اعتراض کوئی خدشہ ہوتا ہے تو ہمیں پھر اس کی بیسک اور اس کی بنیاد اور اس کا بہت ابتدائی مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس مفہوم پر ہم ایک پوری امت کو جمع کر سکیں اللہ کے نبی کا طریقہ بھی یہی رہا ہے حضور علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا آپ جس دعوت کے ساتھ آئے اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں نے اختلاف کیا جب مدینہ منورہ حضور تشیب لائے تو یہودیوں نے اختلاف کیا عیسائیوں نے اختلاف کیا اور لوگوں نے اختلاف کیا وہاں پر اللہ کے نبی کو قرآن نے کیا کہا ہے اللہ نے کیا کہا قل اے محبوب آپ فرمائیے یا اہل کتاب اے اہل کتاب یہود و نصارہ سے خطاب ہے اے اہل کتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بیننا کہ چلو تم اور باتیں نہیں مانتے نہ مانو لیکن ایک ایسی بات پر آجاؤ کہ جو ہمارے تمہارے درمیان قدر مشترک ہے جو تمہیں بھی تسلیم ہے ہمیں بھی تسلیم ہے تعالو الہ کلمت ایک ایسی بات پر آجاؤ سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہیں پھر آگے وہ تفصیل اللہ کے نبی نے بیان کیا معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو کم سے کم کرنے کے لئے کچھ ایسے متفقات بیان کیے کچھ ایسی چیزیں آپ نے بیان کی کہ جس پر آ کر کے ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں ہم ان چند باتوں پر کسی کو متفق کر سکتے ہیں اگر بعض چند چیزوں پر اگر کسی کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے وہ اختلاف اس کے اپنے نقطے نظر سے ہے لیکن کچھ ایسی چند چیزیں ضرور ہیں اور ہونی چاہیئے اور اس کو بیان کرنا چاہیے کہ جس پر ہم بہت کھلے دل کے ساتھ پوری امت کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیے اس جشن ولادت میں آپ بھی شریک ہو جائیے بے شک اس لفظ سے شریک نہ ہو آپ جشن ولادت نہ کہیے آپ بے شک اس کو جشن ملاد نہ کہیے آپ اپنا نقطے نظر آپ کا اپنی جگہ رہا لیکن ہم آج اس محفل کے ذریعے اور ای آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے چونکہ بہت دور و دراز تک یہ محفل دیکھی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے میں سے جہاں تک یہ پہنچ سکے میں ایک بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم ملاد مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں ذکر ملاد کی بات کرتے ہیں یا جشن ولادت کہتے ہیں یا محفل ملاد کرتے اور کہتے ہیں تو اس کا مطلب اور اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے کم سے کم اتنا مفہوم کہ جس پر پوری امت کو جمع کیا جا سکے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ کم سے کم مفہوم کہ جو ملاد مصطفیٰ کی بیسک ہے وہ مفہوم ذکر محمد مصطفیٰ ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا ملاد ملاد مصطفیٰ دراصل ذکر محمد مصطفیٰ ہے اب اگر کوئی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے خوشی سے کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی میلاد ہی کر رہا ہے وہ یہ لفظ بولے نہ بولے وہ اس کو اپنی اس محفل کو اپنے اس اجتماع کو کہ جس میں وہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے وہ اپنی اس محفل اور اجتماع کو میلاد کہے نہ کہے اللہ اس سے میلاد کا ہی کام لے رہا ہے کیونکہ اللہ کو منظور کیا ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے تو اللہ کی مراد کو دیکھئے اللہ کی مراد پہ نظر رکھئے نام مختلف ہو سکتے ہیں طریقے بدل سکتے ہیں لوگوں کی آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن آقا دعالم کی ہستی اور ان کے جو ذکر کا بنیادی مقصود ہے وہ قائم رہنا چاہیے وہ اللہ کسی نہ کسی طور کسی نہ کسی انداز سے اپنی مخلوق سے وہ ذکر حبیب کروا ہی لیتا ہے تو اصل میلاد کا مقصود ذکر مصطفیٰ ہے اور یاد رکھیے گا کہ یہ ذکر مصطفیٰ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے اب بلا تکلف کہہ دیجئے کہ ذکر مصطفیٰ ہے اور اس کے دلائل اور دلائل کا پورا امبار موجود ہے آج اگر وقت کی گنجائش ہوتی نہ میرے پاس تو آج میں نے جس ترتیب سے جو بات ذہن میں مرتب کی ہے اگر وقت کی گنجائش ہوتی تو آج اس بنیادی تمہید کو بیان کرنے کے بعد میں نے پھر اسی ترتیب سے آج چلنا تھا کہ اللہ کو کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ پسند کیا ہے اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ ذکر حبیب مصطفیٰ ہے اور پھر میں نے اس کو واضح کرنا تھا اور اب چونکہ وقت مختصر ہے میرے پاس تو میں اختصار کے ساتھ چند باتیں لیکن کسی اور محفل میں کسی اور موقع بر کیونکہ ماشاءاللہ محفلیں تو ہوتی رہتی ہیں ہمارے سلسلے کے تحت بھی محفلیں ہوتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ کسی اور محفل میں اس موضوع کو پوری وضاحت کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ اس کو انشاءاللہ ہم مزید واضح کر کے بیان کریں گے تاکہ جو میں نے بنیاد قائم کی کہ ہم میکسیمم زیادہ سے زیادہ امت کو جمع کر سکیں دیکھو آج سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے آج جمع کرنے کی ضرورت ہے آج اجتماع کی ضرورت ہے آج وحدت کی ضرورت ہے آج یعنی جتنی آج ضرورت ہے وحدت کی اتحاد کی باہم اتفاق رائے اور محبت کی آج سے پہلے اتنی ضرورت کبھی نہیں رہی ہے آج جس طرح امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے جس طرح آج امت کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے اور حد تو یہ کہ محمد عربی کے نام پر الگ کیا جا رہا ہے جو نبی آئے لوگوں کو جمع کرنے جو نبی آئے لوگوں کو ملانے جو نبی جن کا ذکر اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا جن کے ذکر کو اللہ نے اس لیے بلند دی اور رفتیں عطا فرمائیں کہ اس ذکر پر سب کو جمع کیا جائے آج انہی پر کسی نہ کسی اعتراض کسی نہ کسی خچے کو کسی نہ کسی تحفظات کو بنیاد بنا کر آج امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے تو یہ ایک درد دل ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ کاش کاش کہ مل جائیں سب نام محمد کے سبب بقول شاعر میں اس درد کو شاعر کے زبانی بیان کر رہا ہوں کہ کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب لب مل جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جب لب مل سکتے ہیں تو پھر سب مل سکتے ہیں کاش کہ یہ حضور کی محمد دلوں میں جاگزی ہوں یہ چراغہ ہو یہ انداز سجاوٹ ہو یہ جشن کا انداز ہو کاش کہ اس میں بے شک جس کو جو خدشات ہو وہ اپنی جگہ لیکن کم سے کم ہم کسی کی نیت پر شک کرنے کے بجائے اس کو کم سے کم یہ عنوان دے دیں کہ یہ شخص کسی اور کی محبت میں نہیں محمد کی محبت میں کر رہا ہے اس کے لیے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے میرا عمل میرے ساتھ ہے تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے لیکن ایک دوسرے کے دلوں میں کم سے کم یہ گنجائش پیدا ہو کہ اگر کوئی سلام پڑھ رہا ہے تو چلو کسی اور پہ نہیں نا نبی پہ پڑھ رہا ہے یہ انداز فکر پیدا ہو امت کے اندر ایک دوسرے کو قبول کرنے کا انداز ہو ایک دوسرے کے سامنے احترام سے دلیل سے عزت سے بات کرنے کا طریقہ رائج ہو آپ دیکھئے کہ پھر یہی میلاد یہی محبت یہی ذکر مصطفی اور اس کے اندر جو ورفانہ کا مفہوم ہے ورفانہ کی رفتیں ہیں پھر یہ کس طرح اور لوگوں کے سامنے اجاگر ہوتا چلا جائے گا اللہ نے اس ذکر کو جو رفت دی ہے اللہ نے تو وہ رفت ظاہر کر کے دکھائی ہے میں نے ابھی ایک بات عرض کی کہ یہ جو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اب اگر اس کے دلائل میں جائیں گے تو پھر وقت تو بہت درکا ہو اگر اس کے دلائل کا مطلب تو ہے پوری سیرت نبی بیان کرو اس کے دلائل کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ اس کے دلائل دینے کا مطلب تو ہے ذخیرہ حدیث کھول کر حدیثیں سناتے چلے جاؤ اس کے دلائل کا مطلب ہے کہ شعرہ کی شاعری اور ان کے اشار بیان کرتے جاؤ تو ان میں سے تو کسی ایک چیز کو بھی بیان نہیں کر سکیں گے لہذا میں اختصار سے چند باتیں ارس کر رہا ہوں میں پہلی بات تو یہ ارس کروں گا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ پسند ہے اس کی سب سے بڑی دلیل دنیا کی تاریخ کی کہنا چاہیے تاریخ کے وہ پہلی محفل ہے کہ جو خود رب نے سجائی اور اس میں نبیوں کی روحوں کو جمع کیا یعنی اجتماع تھا قرآن نے بیان کیا سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹی ون ہم اختصار سے چل رہے ہیں چونکہ مختصر مختصر آپ بعد میں تفصیل سے قرآن کو اور ترجمے اور تفصیل کو دیکھ لیجئے گا میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹی ون آیت نمبر ایٹی سورہ آل عمران تیسرا پارہ اللہ نے اس پہلی محفل کا ذکر کیا کہ جس کا انعقاد کرنے والا رب العالمین جس کا انعقاد کرنے والا رب العالمین اس محفل کے سامعین انبیاء رب العالمین سامعین بھی کون ہیں نبیوں اللہ کے نبی اور نبیوں کی روحیں ہیں عالمِ عروا چونکہ کوئی پیدا نہ ہوا تھا اس وقت تک یہ اس وقت کی بات ہے محفل انعقاد کرنے والا اللہ رب العالمین سننے والے اس رب العالمین کے پیارے پیغمبر یعنی ان کی روحیں ہیں اور موضوع محمدِ مصطفیٰ یعنی رحمت اللی العالمین وہاں موضوع حضور کی ذات ہے قرآن بتاتا ہے اے میرے نبیوں اب اللہ بعد میں یاد دل آرہا ہے لوگوں کو یہ واقعہ یہ میساق میساق کہلاتا ہے ایک ایسا ایگریمنٹ ایک ایسا کانٹریکٹ ایک ایسا پختہ وعدہ اہد مہائدہ اور کوئی عام مہائدہ نہیں بلکہ محمدِ عربی پر ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ ایساق النبیین جب اللہ نے وعدہ لیا لما آتے ہی تو پھر وہ پوری تفصیل ہے اگر اسی آیت پر ہم چلتے رہیں گے تو اسی میں وقت مکمل ہو جائے گا لہٰذا بس اس بات کو یہیں روک کر صرف حوالہ دینا مقصود تھا تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند وہ ذکرِ محمدِ مصطفیٰ اس لئے اگر اس نے پہلی محفل سجائی تو محمدِ مصطفیٰ کیلئے سجائی پسند تھا تو ذکر کیا اور ان نبیوں کو وہاں سے کیا وعدہ دے کر بھیجائے کہ تم نے بھی اپنی امتوں میں اس نبی کا ذکر کرنا ہے تو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے ذکر بھی اسی کا کیا جاتا ہے حدیث اور روایتوں میں آتا ہے فرمایا من احب بشین جو کسی چیز کو پسند کرتا ہے اکثر ذکرہو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی بار بار کرتا ہے سو اللہ بھی اپنے حبیب کا ذکر بار بار کرتا ہے اس نے ازانے رکھی نمازوں کے لئے اور نماز رکھی اپنے لئے ترتیب ذہن میں رکھیے گا ازان رکھی نمازوں کے لئے نماز رکھی اپنے لئے ہم نماز میں نیت جب کرتے ہیں شروع میں تو کیا کہتے ہیں واسطے اللہ تعالی ازان ہے نماز کے لئے نماز ہے رب کے لئے تو سب کا سب یہ رب کے لئے پوری کی پوری توحید ہے مگر اللہ کے نبی کے قربان جائیے کہ اللہ نے اس ازان میں کہ جو ازان نماز کے لئے تھی اس ازان میں بھی اللہ نے اگر ذکر رکھا اپنے علاوہ کسی اور کا وہ ذکر محمد مصطفیٰ کا ہے جہاں بھی ازان ہو رہی ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو ازان نماز کے لئے اور نماز اللہ کے لئے واسطے اللہ کے اس نماز میں بھی جو این اللہ کے لئے ہے اس میں بھی اگر اس نے اپنے علاوہ کسی اور کا ذکر رکھا تو وہ بھی محمد مصطفیٰ ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں آپ اتحیات للہ والسلوات والطیبات ساری عبادتیں مالی بدنی ہر طرح کی عبادتیں اے اللہ تیرے لئے بات تو ختم ہو جانی چاہیے اللہ پر بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن کیا فرمایا اس کے بعد السلام علیکہ اے نبی اے نبی آپ پر سلام تو نمازوں میں بھی اس نے اس ذکر کو بلند کیا ازانوں میں اس ذکر کو بلند کیا محرابوں ممبروں پر خطبوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو شامل کر دیا یعنی کہاں کہاں تک آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو اللہ کی طرف سے انتظام ہے اس کو تو کسی مسلک کا بھی نام نہیں دے سکتے نا کہ بھئی ازان میں حضور کا ذکر فلاں مسلک نے کیا یہاں کوئی مسلک کی بات کرنا مقصود بھی نہیں ہے میں بات امت کی کر رہا ہوں وہ باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ جس پر ہم امت کو جمع کر سکیں ازان سب کرتے مانتے پڑھتے سنتے آئے نمازیں سب کے نزدیک متفقہ ہیں جمعہ کے خطوے سب کے نزدیک متفقہ ہیں بس صرف غور کرنے کی باتیں صرف استدلال کرنے کی باتیں ارے میں کہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل تو ایک گھر میں سجی ہے نا اس سے کہیں افضل جگہ تو مسجد کا محراب ہے رب نے جب محراب میں ذکر مصطفیٰ بلند کر دیا تو سوچو کہ پھر ہماری اس جگہ میں محفل سجانا تو اور زیادہ مناسب ہے کہ جب اللہ اتنی افضل جگہ بھی اپنے حبیب کے ذکر کو پسند کر رہا ہے تو وہ اللہ نے کرنا تھا کر دیا اب اللہ نے ان جگہوں کے لئے بندوں پہ چھوڑ دیا کہ لوگو جب میں اپنی جگہوں پہ یعنی جو جگہ اللہ سے منصوب ہیں مسجد مسجد کو کیا کہتے ہیں اللہ کا گھر اللہ نے وہاں نبی کا ذکر بلند کر کے بندوں کو سکھا دیا کہ جب میں نے ان جگہوں میں جو مجھ سے منصوب ہیں وہاں میں نے نبی کا ذکر بلند کر دیا تو تمہاری جگہوں میں تم بلند کرو یہ ہمارا آپ کا یعنی ہماری جگہ ہے نا یہ ہماری زمین ہے نا اس کو مسجد تو نہیں کہتے ایک گھر ہے مسجد میں اللہ نے بلند کیا ہماری جگہوں میں اللہ نے ہمارا امتحان لیا تو اب اس امتحان میں جس سے اللہ توفیق دے دے وہ پھر پورا اترنے کے لیے احتمام کر لے جس سے اللہ تو اس میں پھر اعتراض والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو امتحان کا حصہ ہے لہٰذا جو جس کو اللہ جتنی توفیق اتا کرے وہ اس میں چلتا چلا جائے دوستو اللہ کو یہ ذکر چونکہ بہت پسند ہے تو اس نے صرف انسانوں سے نہیں فرشتوں سے بھی کروایا ہے فرشتوں کو بھی اب میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت مختصر ہے ورنہ اس کے دلائل لگے کہ جبریل نے ذکر کیسے کیا حضور کا جبریل آتے تھے نبی کیا فرماتے تھے اور وہ حضور کا ذکر کیسے کرتے تھے کیونکہ اللہ کو یہ ذکر حبیب پسند تھا صرف انسانوں سے نہیں اللہ نے فرشتوں سے بھی کروایا اور صرف فرشتوں سے نہیں ارے میں کہتا ہوں اللہ نے یہ ذکر شمس و قمر سے بھی کروایا ہے یہ شمس میں سحیل شمس آپ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شمس میں سورج بھی مراد ہیں یہ دونوں سے اللہ کروا لیتا ہے وہ رب جس سے چاہتا ہے ذکر کروا لیتا ہے اور شمس و قمر ہو کے شجر و حجر ہو یہ حدیثیں ان سب پہ موجود ہیں میں اگر ان سب پہ پھر حدیثوں میں جاؤں تو پھر بات بہت طویل ہوگی میں صرف رواہ ورنہ کتاب میں آج لے کر بھی آئے تھا قصدن کیونکہ ان پر بہت زبردست روایتیں موجود ہیں شمس و قمر پہ روایتیں موجود ہیں شجر و حجر پہ روایتیں موجود ہیں حضور جہاں جہاں سے گزرے اللہ نے وہاں وہاں میرے نبی کے ذکر کو بلند کیونکہ ہر مخلوق انہیں پہچانتی ہے آسمانی ہی تھی تو بھئی اصل میراج کا مقصد تو دیدارِ الٰہی تھا ڈائریکٹ اللہ اپنا دیدارتہ فرما دیتا سوال یہ کہ یہ آسمانوں سے سیر کرانا پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوں آسمانوں کی سیر لا مقام کی پھر جا کر اپنا دیدارتہ کیا تو سوال کیوں ایسا ہوا وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت اللہ العالمین ہیں اگر صرف زمین پہ رہتے ہیں زمین والے ان کی رحمت سے حصہ پاتے ہیں اللہ نے چاہا عالمین کی رحمت ہیں آسمان والے بھی رحمت پائیں انہیں بلا کر آسمان والوں کو فیض عطا فرمایا آسمان والوں کو بھی رحمت اللہ العالمین کا چہرہ دکھانا تھا تو یہ ذکر دیکھو اللہ کو پسند ہے تو کہاں تک رب لے گیا انہیں کسی اور نبی کو نہیں بلایا انہیں کہاں تک لے گیا اور تو اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو مخلوق ہے نا جس کو ہم ہیوانات کہتے ہیں جانور کہتے ہیں اللہ نے ان ہیوانات سے بھی اپنے نبی کا ذکر کروایا ہے اب اس پر اونٹ کے واقعات الگ ہرنی کے واقعات الگ بھیڑیے کے واقعات الگ اور دیگر ہیوانات کے واقعات الگ پھر اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ورنہ ان سب کے دلائل الگ اور پھر وہ دلائل بھی صرف اس لئے نہیں کہ کوئی مان لے یا کوئی نہیں مان رہا میں صرف اس لئے دلیل دینا چاہتا تھا کہ اس میں ایمان کی حلاوت بہت زیادہ ہے یعنی اس واقعے میں اتنی مٹھاس ہیں جن واقعات کا میں اشارہ دے رہا ہوں اتنی مٹھاس ہے کہ اللہ آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ ایسا بھی ہو چکا ہے تاریخ کیونکہ بہت سے لوگوں کو شاید کہ اس کا علم بھی نہیں ہے ان واقعات کا جس کا میں اشارہ دے رہا ہوں تو اللہ کو وہ ذکر میرے دوستو پسند ہے تو اللہ نے دیکھو کہاں کہاں کس کس سے وہ ذکر کروایا ہے تو آج ہماری خوش نصیبی آج ہماری سعادت کہ رب نے ہمیں یہ ذکر اتا فرمایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پیغام کے طور پر ایک بات ایک تو وحدت کی میں بات کر رہا تھا کہ کم سے کم امت کو ہم اس پر جمع کر سکتے ہیں کہ میلاد میں ضرور آئیے سب آئیے سب کو دعوت ہے یعنی سب سے مراد کہ جو میں کہتا ہوں قاہل ہے وہ بھی آئے جو قاہل نہیں وہ بھی شرکت کرے صرف اس نیت سے آجائیے کہ جس کا ذکر ہونا ہے وہ میرا بھی نبی ہے آپ کا بھی نبی ہے ارے کم سے کم اس نبی پہ تو سب متفق ہے نا لہذا جب وہ سب کا نبی ہے میں کہتا ہوں سب کو آنا چاہیے سب کو اس میلاد میں شام ایک تو یہ پیغام دوسرا پیغام میں عمل کے حوالے سے عمل کے حوالے سے کہ آج آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس میں صرف ذکر مصطفیٰ کافی نہیں ہے بلکہ ذکر مصطفیٰ کے ساتھ فکر مصطفیٰ بھی چاہیے یہ بہت بنیادی بات ارس کر رہا ہوں آج ذکر مصطفیٰ کے ساتھ فکر مصطفیٰ بھی ذکر دین کے ساتھ فکر دین بھی چاہیے اور ہمارے مصطفیٰ کریم کی فکر کیا ہے ان کے فکر ہے دین کا جذبہ ان کے فکر ہے درود و سلام کی قسرت ان کے فکر ہے رواداری بھلائی کرنا محبت کو عام کرنا لوگوں کی مدد کرنا ان کی فکر کیا ہے اچھے اخلاق کو اپنانا ایک دوسرے کہ حقوق کا خیال کرنا خواہ وہ حقوق گھر کے اندر ہوں خواہ وہ حقوق گھر کے باہر ہوں خواہ وہ حقوق سڑکوں پر ہوں خواہ وہ حقوق راستوں میں ہوں خواہ وہ حقوق چلتے ہوئے ہوں آتے جاتے دعوتیں ہوں تقریبات ہوں پردے کا احتمام ہو خواتین ہوں ان کو بھی تو میرے نبی نے فکر دی نا خواہتین کے لئے الگ فکر مصطفیٰ ہے وہ پردے کے حوالے سے ہیا کے حوالے سے بچوں کے لئے الگ فکر مصطفیٰ ہے اب اگر میں اس موضوع پر نکل جاؤں کہ ذکر مصطفیٰ کے بعد فکر مصطفیٰ پھر فکر مصطفیٰ بچوں کے لئے کیا اس کے دلائل الگ فکر مصطفیٰ عورتوں کے لئے کیا اس کے دلائل الگ فکر مصطفیٰ بزرگوں کے لئے کیا اس کے دلائل الگ آپ اندازہ کریں کہ موضوع کی تفصیل کتنی ہو سکتی کہاں کہاں تک یہ جا سکتی یہ بات اور کتنی ضرورتیں اس کی بات کرنے گی لیکن پھر میں صرف یہی بات کہ دامن وقت میں چکے گنجائش نہیں تو بس صرف حوالے آپ کو دیئے میں نے اشارے دیئے تاکہ کم سے کم یہاں سے کچھ ہم انمانات لے کر جائیں اس پہ سوچئے گا ضرور اس پہ غور ضرور کیجئے گا اور حضور کے ذکر کو ضرور عام کیجئے اس میں شامل ہوں خوش دلی کے ساتھ خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے بچوں میں بے شک بیٹھ کر ذکر کریں سرکار اپنی فیملی میں بیٹھ کر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں ذکر کریں درود و سلام کی قصر کہ آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کرنے اور ان کے ذکر کو عادت بنانے کو حالہ حضرت امام احمد رضا نے کس خوبصورتی سے بیان کیا فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا حضور کی درہ بشارہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے احباب یہاں تشریف لائے اور جہاں تک اس محفل کو سنا گیا اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں آقاہ دو عالم کی محبت کی شمع روشن فرمائے اس کو خوب موجزن فرمائے خوب اس کو روشن فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے اخلاق میں علم میں عمل میں کردار میں اللہ تعالی برکتوں کو نازل فرمائے آمین وآخر دعوانہ علی الحمدللہ رب العالمین اور اختتام پر ایک بات مزید کہ آج کی اس محفل میں مزید ایک بہت امدہ بات اور اس انداز پر محفل کو اگر ہم اسی تسلسل سے کرتے رہے تو بہت اچھا ہے کہ الحمدللہ جب محفل میں میں جب حاضر ہوا اس سے لے کر اب تک تمام احباب بہت ٹھہراؤ کے ساتھ سکون کے ساتھ تشریف فرما رہے اسٹیج پر بھی ایک مناسب تعداد میں احباب کی شرکت رہی یہ میں اس لئے ارس کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اسٹیج پر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جو محفل اونیار آتی ہیں ٹیلی ویجن پر میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں مختلف شہروں سے مختلف صوبوں سے تو وہ اتنی تعداد میں خلقت ہوتی ہے پھر جو پڑھنے والے کلام پڑھنے والے ہمارے احباب ہوتے ہیں تو وہ مائک جو ہیں تین تین چار چار بانٹ دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مل کر چھے چھے ساتھ ساتھ لوگ تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے پھر دو دو چھے چھے آدمی وہ پیسے لے کے نظرانے لے کے اسٹیج پہ چڑھ چڑھ کے وہ پیسے تو چھے ادھر سے اٹھ کے تو چار ادھر سے تو پھر پانچ وہ جو دو چھار بیچ میں بیٹھ کے تھوڑا کیفیت بنا رہے ہوں تو وہ انہیں بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مگر آج کی اس محفل میں میں نے جو بات محسوس کی یہ کیفیت جو سوہل بھائی بھی بھی کہہ رہے تھے کہ ایک خاص میں کیفیت میں چلا گیا تو یہ میں کہتا ہوں یکسوہی جب ہوگی تب ہی یہ کیفیتیں نصیب ہوں گے ایک زمانہ تھا کہ محفلیں اسی طرز پہ ہوا کرتی تھی بزرگ ہوتے تھے محفل میں وہ کنٹرول کر کے چلتے تھے پھر رفتہ رفتہ وقت بدلتا گیا اور محفلوں میں بعض محفلوں میں میں ہر جگہ کی بات نہیں کرتا اچھی مثالیں بھی موجود ہیں بن نہیں پاتی لیکن آج اس محفل میں ایک خاص جو میں نے بات محسوس کی ایک تو خواتین کے حوالے سے سیپریٹ انتظام ہے ماشاءاللہ یہاں یہ ہونا چاہیے اور یہ ہماری دیگر تقریبات میں بھی خوو ولیمہ ہو کے دیگر تقریبات ہوں یا محفل ملاد ہوں تو ماشاءاللہ ایک اچھی بات دیکھنے میں آئی اور یہاں الحمدللہ محفل ملاد میں یہ انتظام ہوتا ہی ہے اس طرح اور دوسری بات ہے کہ آپ تمام حباب ماشاءاللہ پر سکون رہے اچھی طرح بیٹھے رہے اور سنتے رہے اور اسٹیج پر بھی ایک مناسب شرکت رہی حاضری رہی تو ان اچھی جو ہماری روایتیں ہیں ان کو پھر زندہ کریں تو انشاءاللہ پھر محفل کا امیج پھر اچھا ہوگا جو بہت سے لوگوں کو کچھ اعتراضات کا ایک موقع سا ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ صد باب کی بھی کوشش کریں کچھ اچھے احتمام اور کچھ اچھے روایتوں کو زندہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ خاص ماہِ میلات کے تفیل مدد فرمائے کہ ہمارے میلات شریف کی برکت سے ہمارے علم میں عمل میں ایمان میں اخلاق میں خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں ہمارے سوہل بھائی کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے خاص طور پر میں دعا کروں گا کیونکہ والدہ علیل رہتی ہیں بھائی کے لیے بھی کہ جو تکلیف میں یا بیمار جو بھی رہتے ہیں تو اور گھر سے تعلق رکھنے والے جو بھی کسی بھی آزمائش میں ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام یا نبی سلام علیقا یا رسول سلام علیقا یا حبی سلام علیقا سلام علیقا سلام علیقا علیقا بکش دو جو چیز چاہو کیونکہ میں بوب خدا ہو مصطفی ہو مجھے چبا ہو مصطفی ہو مجھے چبا ہو جو کہوں اسے سوا ہو یا نبی سلام علیقا علیقا یا رسول سلام علیقا یا حبی سلام علیقا سلام علیقا سلام علیقا حبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آئی حضرت کی سواری قسمتیں جم کی ہماری فیض کا تری آخر جاری فیض کا تری آخر جاری جھولیاں بھرنے بھکاری یا نبی سلام علیقا یا رسول سلام علیقا یا حبی سلام علیقا سلام علیقا سلام علیقا سلام علیقا حبیب سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تو قیبہ میں بولا لو بس رہتے دل کی نکالو اپنے دامن میں چھوپا لو اپنے دامن میں چھوپا لو ہم ہم بروں کو بھی نبی نبی سلام علیقا سلام علیقا سلام علیقا رسول اللہ سلام علیقا سلام علیقا سلام سلام علیقا سلام سلام علیقا سلام سلام علیقا لہ سلام علیقا 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 جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے کہا ہے حینایت دینا کو سنا ہم غریبوں کے آقا پہ بے ہاں دور ہم غریبوں کے آقا پہ بے ہاں دور مصطفیٰ جادِ رحمت پہ بے ہاں دور ہم غریبوں کے آقا پہ بے ہاں دور مجھ سے خدمہ کے خود سے کہے ہاں دور مصطفیٰ جادِ رحمت دینا کو سنا شمعِ بزبِ ہدایت اسلام اے باہ teammate مصطفیٰ کا عزرتِ عبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعقدر حضرتِ آمر رسول اللہ 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 ویسے ہی اس محفل کو اپنے شان کے مطابق مقبول فرما کر اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شان کے ہی حساب سے مطابق فرما دیجئے یا اللہِ الرحمن الرحمن تمام انبیاءِ کاملین انبیاءِ سابقین تمام انبیاءِ سابقین ملایقتِ المقربین حضراتِ اہلِ بیتتھار چہار یارتھار دیگر صحابہِ کرام صحابیات جمعی ازماجِ متحرات بالخصوص امہات المومنین ادوان اللہ تعالی علیہ مجموعین تابعین تابعات تابعین تابعین تابعات دملا اولیاء کرام صلاح کرام شہداء اسلام اہل سنت کے معققین محدثین مفکرین جمعی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اللہ العالمین اردم تا عیدہ متعتصرہ تا حجابِ عالم اس قدر بمومنین مومنات مسلمین مسلمات تیری بارگاہ میں کہنچ چکے ہیں ان سب کی روح کو اتا فرما دیجئے بالخصوص اے اللہ مالک بل نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست معارف خاص صحاب ہم قادریوں کا پیشاہ حضور غوث پاہ غوث سمدانی شہباد الامکانی بھیر الاسانی میرا محید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نوکر بہدیا فرما ملائے کریم جشتیوں کے پیشوہ خواجہ خواجبان خواجہ مہین الدین حسن سنگیری میری اطایے رسول صدان رہن حبود غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نوکر حتیت فرما دیجئے اللہ العالمین ہم نقص مندیوں کے پیشوہ حضور بہاود دین نقص من رضی اللہ تعالیٰ ہم سہروردیوں کے پیشوہ حضور شیخ صحاب عمر صحاب الدین رضی اللہ تعالیٰ اور شہنشاہ پاکستان حضور بابا فرید الدین مصرد غنج شکر رضی اللہ تعالیٰ اور شہنشاہ ولایت حضرت مصر اللہ تعالیٰ بلکہ تمام سلاسل کے بزرگان دین جو ہندو پاکستان میں دنیا پہ جان کہیں بھی عرم فرما رہے ہیں ان سب کی ارواح اتا فرما دیجئے اپنے شان کی مطابق اتا فرما دیجئے ان کے درجات طولا فرما دیجئے یا اللہ یا رحم الرحمن یا اکرم الکرمین ان تمام بزرگان دین کے جو خلفہ موجود ہیں یا اللہ یا رحم الرحمن ان کے نام اعمال میں درست فرما دیجئے یا اللہ خصوصی طور پر اس کا ثواب ہمارے دونوں دادوں پیروں کے روحوں کا اتا فرما اور ان کے خصوصی وسیلے سے میرے باب صاحب کی روح کو اتا فرما اپنے شان کے ساب سے اتا فرما اعباس صاحب کے درجات کو اعلیٰ سے رحم قام اتا فرما ان کے یا اللہ ان کے درجات کے بلندی قیامت تک جاری اصاری اپنا انتہائی قرب نصیب فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ سلام کا قرب نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمن سلسل قادمی یا بخش آمدیہ کو قیامت جاری اصاری رکھئے گا جاری اصاری رکھنے میں ہم علاموں کو زیادہ محنت کرنے کی طاقت توفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمن باقصہ کے والدین مرمون کو عبا و عزاد کو امہ و جداد کو دونوں بھائی صاحب جوان صاحب بیٹے جوان صاحب نماثے بلکہ افراد کل ان کے بارگاہ تری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ان سب کی ارواح کو عطا فرما دیجئے بالخصوص ہے لا اس کا خاص صواب ہمارے محترم بھائی شمس علق صاحب کے والد ان کی ہمشیرہ ان کی خوشتامن صاحبہ ان کے سوسر صاحب روبینا مرہوم اور محمد نصیم صدیقی محمد علی صاحب اور قمر حسن صاحب مرہوم اس کے علاوہ جو اس قبرستان کے علاقے میں لٹے ہوئے ہیں اس کی قروب و جوار میں لٹے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کے لئے اپنی مغفرت کاملہ مقدر فرما یا اللہ یا رحم الرحمین ان کے لئے اور ہم سب کے لئے مغفرت کاملہ مقدر فرما نبی باق صلی اللہ صلی اللہ شفاعت مقدر فرما یا اللہ یا رحم الرحمین دنیا کے تمام معاملات میں ہر مشکل میں اپنے پیر حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری مدد فرما ہر ہر رمے تیرے کرم دربار ہے تیری مدد درکار ہے تیری نصر درکار ہے اے اللہ ہمیں بہکنے سے بچا لے یا اللہ ہمیں بہکنے سے بچا لے ہمیں دین پر چلا لے اے اللہ دین پر زندگی عطا فرما اسی کے ساتھ موت عطا فرما دیجئے ایمان کے حالت میں عالی امتحان کے حالت میں ہمیں موت نصیب فرما اللہ العالمین جب بیمار ہیں ان کو شفاعتہ فرما ان کی والدہ صاحبہ ان کے بھائی اور پریش حاضر لقص صاحب ممتاز مصر رحمت سکیل صاحب صاحبہ مریم خالد جو بھی ان کے لاؤں حاضرین میں سے ان کے گھروں میں دوہزار بیمار ہیں اے اللہ تمام بیماروں کے لئے اپنے شفا مقدر فرما دے بالخصہ ہمارے بزرگاریں دین میں سے ہماری دریس حضور زندگی صاحب کے لئے یا اللہ وحید حضور زندگی صاحب کے لئے یا اللہ خصوصی دعا فرمائی اللہ تعالی ان بزرگوں کو دیگر بزرگار دین جو ہماری محافلوں میں تشریف لاتے ہیں جو موجود ہیں یا اللہ ان سب کو صحت کے ساتھ تا دیر ان کے ساتھ ہمیں عطا فرما ان کے برکتیں ہمیں عطا فرما یا اللہ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہمارے سہل کے پورے کلمہ کو اپنے بارگاہ میں بہتری میں قبول فرما ان سے بہتر سے بہتر عامال کرا ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما تمام مسائل حل فرما دیجئے یا اللہ ان کے بچوں میں اس سے زیادہ شوق اطا فرما ان کے بچوں میں سہادہ شوق اتا فرما ان کے خواتین میں سہادہ شوق اتا فرما وہ جس سلسلہ یہ جاری ہے یہ سلسلہ کو ہمیشہ جاری رکھنے کی طاقت توفیق نصیف فرما اور وہ بہتر سے بہتر انداز میں یا اللہ ہمیں اپنے پیار حبیب ص van Celeban کے ذکر کرنے کی طاقت توفیق نصیف فرما یا اللہ یارمی ظاہنین ہم سے خود راضی ہو جا یا اللہ ہمیں جا رضا عطا فرما دے ان سے خود بھی راضی ہو جا اس کی رضا عطا فرما دے اس کے اپنے حکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مطابق زندگی بزر کرنے کی طاقت تحفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحم الراحمین یا اکرم الکرمین ایک دفعہ دوبارہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنے شان کے مطابق مقبول فرما کر عجر کامل اور تمام عطا فرما سب کو عجر کامل اور تمام عطا فرما کامل عطا فرما ہماری ایک بہت بڑی ہستی دینی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے لئے خصوص دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے علم بے بہاہا اور قطع عطا فرما ان کے خمصورت انداز میں اور زیادہ خمصورتی عطا فرما یا اللہ اور بہتر سے بہتر انداز میں اپنی بات سمجھانے کا اور ہمیں سمجھنے کی طاقت تحفیق نصیب فرما اور جو کچھ یہ بتاتے ہیں جو سکھاتے ہیں اس پر عمل کی طاقت تحفیق نصیب فرما خاص طرح پر یہ ہمارے ای آروائی ٹی وی بارے ہیں جہاں اس ساری دنیا میں تمام قسم کے فضولیات چینل کھلے ہوئے ہیں وہاں ای آروائی نے یہ ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہے کہ دین کو آگے پہچانا ہے جہاں جہاں ممکن ہو سکے دنیا کے مختلف جگہ اب ان کے چینلز پہنچ چکے ہیں اور وہاں دین کی باتیں برابر پہنچ رہی ہیں لوگ بڑی خسی سے سن رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں اے اللہ دا ان کو اس سے بھی زیادہ طاقت تحفیق فرما اس سے بہتر سے بہتر انداز میں اس چینل کو چلانے کی طاقت تحفیق نصیب فرما اور جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو زیادہ محنت کرنے کے طاقت تحفیق نصیب فرما ہاں یا اللہ یا رحمد ظاہمین ہم نے اس وقت یا اس وقت تک تری بارگاہ میں دعائیں کی جو ہماری زبانوں پر نہیں آسکیں یہ ہم آئندہ تری بارگاہ میں آپ نے بارگاہ میں پیش کریں اے اللہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کا صدقہ یا اللہ ان کے ذات کا صدقہ سب کے سب قبول فرما لیجئے سب کے سب قبول فرما لیجئے یا اللہ ان کی تشریف آوری کا صدقہ ہم سب کو بدر جہاں عطا مطا فرما لیجئے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا سلمی اللہ علیہ وطب علینا یا مولانا انکا انتا واب الرحیم بجاہ سیدنا و سیدن انبیاء المرسلین بحق ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد نبی لمنی و علیہ بیتی و صحبہ ببارک وسلم وسلم علیہ و علیہ مجمعین اور جبد میں وافسی ہوں یا اللہ میں مفتی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جب بھی ہم کبھی انہیں عزیم عبدالحمد ملد کرتے ہیں یہ حضرت اپنا مفتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس ضرور آتے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی دستی گیارویں شب کو یہ ہمارے آستانے پر بھی تشریف لائیں گے جن سے آپ کو وقت ہو اے نو سو سترہ بلوک اچ نیا آستانہ ہمارا جو ہے اے نو سو سترہ بلوک اچ ناؤت ناؤت ماباد میں اس میں محفلیں اب ہوا کرتی ہیں شاندار محفل ہوگی انشاءاللہ اس میں مہارے مفتی صاحب تشریف لائیں گے اور ان سے ہم جو آج رہ گیا ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و صحبہ ملانا محمد